اسلام علیکم میں ہوں آئیزا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیزا عظیم کچن ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کے اللہ میرے تمام دیکھنے چاہنے والا ہے خوشی وری لمبی زندگی ہو اس کے ہڑا کا مقدر ہو آج ہمنا آرہے ہیں چکن جلفیزی لیکن سب سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمارے کھانوں برکت ہو اللہ کے نام سے چپڑا میرے پاہ نہائے تیم کرنے والا ہے سب سے پہلے ہم لیں گیا پہ چکن بون لیس چکن بون لیس چکن بون لیسین چکن بون لیس بھی میں چکن بون لیس جو کہ میں 200 گرام جرام لیا ہے اس طرح سے اس شیپ میں آپ میں لے لیے لیں یہاں پہ ہم نے لے لیے لیا ہے انگلیٹس اس کو لیس نا تکا پیش لیے ون ٹی باس من لسن ون ٹی باس من اجراک 5 سے چھے چمچے لیے لیے آپ کیچپ کے وینگر لے لے لیں، soy sauce اور اس کا نمک ہوسکاری ، نمک ہے یہاں پر لے لیے نمک پہ پچھلی لیے جو درودہ اڑھا مچ موقع ہے اس کو سبandy لے لیے تیڸ poعدر جمیلی لائل بھرو سابت اس کو میں نمب اور کچھ روں � Armenابق کا ایسا ہوتا لیا اور چیا نے مگر پر صرف دیا لے من کو پیاز ڈیا جاغ Moscے اس وعمل جہاں وب اور سبی sold go یہ آپ کی مرضی ہے یہ سارے انگریڈنٹس میں نے مینشن کر دی ہیں یہ کانٹی میں نے مینشن کر دی ہے آپ کی سانی کے لیے ایک ڈائی لے لیں اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ہاف کپ آئل میں نے یہاں استعمال کیا ہے سرسم کا تیل اگر آپ کے پاس دوسرا تیل ہو کنگ آئل ہو گھر میں تو آپ وہ ڈال دیں اس میں اس میں کوئی سی بات نہیں ہے اپنی مرضی ہے آپ کی جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اب چینیز کھانا ہے تو اس میں آئل ہم کم ڈالتے ہیں جب اگرام ہو جائے اس میں ڈال دینا ہے Grandpa Pi some ایک چمچے لسن کر لیے اور ایک چمچے لیے میں نے ابتارہ ہم مجھا س neatly فرائی کر لیے کے لسن کی اور ابتارہ کی mandate اس میں کھانو میں σہت صافر دیا نیک وہ لسننا تولے کے پان میں ریسا سنا ہوں اس میں مجھا س March니다 اس کے بعد یہاں میں نے لیے چکن بو لیس یہ آپ نے مورسن ہے آپ کو یہ پتی مرضی ہے اپ چیہیں اپنے کی علیے لیں س即 Gegen کو دیٹرینینٹ کرتا آپ کی fundament جانے ہیں ہمیشہ سے میرا کہنا ہے کہ کھانا بیشک ہمارا دیسی ہو یا چینیز ہو یا بیشک فاسٹ ہو کوئی بھی دیش ہو کسی بھی دیش ہو اس میں چکن جوان سے اچھا فائی ہونا چاہیے اس کی سمیل نہیں ہونا چاہیے کچھاپن بلکل نہ ہو اب یہاں میں لیے 1 تیبل سپون پیچھلی پاڈر لال مرچ کا وہ ڈال دے اور دڑا مرچ ڈال دے لیے 1 تیبل سپون لیے اس طرح سے اب یہاں ڈال دیں گے ہم اس میں موسیقی ایک چمچ لیے ہم نے کالی میچ کا کالی میچ کا کالی میچ کا پھالیاں پاڈر اور وہ ڈال دیں سو یہاں ڈال دیں گریبا ڈیر سے ایک چمچ آپ لیے سکتے ہیں اسی طرح ڈال دیں ہم نے وہ بھی اتنی کونٹی لیے ہم نے ایک دیر چمچ چینیز کھانا ہے تو اس میں ڈالیں گے کچپ کچپ کے بہت اچھا بڑا مسے کا فلیور آتا ہے پانچ چے چمچ آپ لیے لیے کچپ کے بلچ میں ڈال دیں اس سے بڑا کھٹا میٹھا سا بڑا اچھا سا فلیور آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھانا سکھوں آپ کو اور اس طرح کے ڈیش کے ساتھ میں پریزنٹ کروں جو آسان سی ہو جو میری بہنیں آرام سے پکا سکیں میرے بھائی جاؤں سے ہیں جو نہیں ہے کھانا پکا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو یا وہ ہر انسان جو چاہتے ہیں چانیز کھانا کھانا یا کوئی ڈیش ایسی جو کھانا چاہتے ہیں میری ہمیشہ کھل ہوتی ہے کوشش کہ آسان سی ڈیش ہو وہ مشکل محسوس پرکل نہ ہو کھانا لگے ایک آٹھ کھانا بھی لگے ایک آٹھ دونوں چیزیں اس پرانس ہوتی ہیں چاہتے ہیں اب یہاں ڈال رہے ہیں ہم کپسکم شرنڈلا مرچ اب ٹائم آگے ہماری سبزیوں کا جو سبزیوں نے کٹی تھی جو میں نے چکن لیا جس شیپ کے اندر اسی شیپ میں نے لیا کپسکم اسی شیپ میں سبزیاں میں نے لیا ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو زیادہ تھا ہم نے فرائے نہیں کرنا اب یہاں لیا میں نے لال مرچے یہ ہے آپشنل بیش نکال لیا اس میں سے میں نے اور اس کو اسی شیپ میں کار دی لمبائی کے شیپ میں کیونکہ چکن ہی میں نے اسی شیپ میں لیا تھا جس شیپ میں نے سبزیاں کٹی ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا، اب آپ کپنی مارزی آپ چاہیں تو اس طرح سے کیوس کی شیپ میں کار ستھے ہیں یہ آپ کپنی مرضی یا بلوگ کی شیپ میں کیوب کیشیپ میں کارسکتیں اب تمام ٹOOK میں نے یہاں لیا کہ اس میں نے نہیں نہیں نکالا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ک persona کیونکہ اس کا چاہیے خلیوٹ کیصو pennyٹ کٹی موزل اپنے کٹی میں اس کے اندر تو بہت اچھا ہاتی ہے آپ چاہیں دیں کو نوڈل دارائے کھا ساتھing اس کو چاہیں تو رائے سے ساتھ کھا ستیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے اب اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی پیاس پیاس ہی میں اسی شیپ میں لی ہے جس شیپ میں چکن تھا باکستر سبزیاں تھیں اگر آپ نے سائز یہ سبزیوں کا شیپ چینج کرنی ہو تو آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ چکن بھی آپ نے کہا اسی شیپ میں کٹوائیں مرگی والے کاف ساں گائیڈ کر دینا کہ اسی طرح سے کٹے اچھے شیپ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سبزیاں ہو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب پیاس ہم نے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے لیمن جسوس میں ایڈ کر دیئے یہ اپشنل ہے اگر آپ ٹیسٹ کر لیے جیگا اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑ سا اور کھٹاس اس میں آجائے تو لیمن آپ ڈال دی جیگا اب کیونکہ چینجز کھانا ہم کر رہے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم ون ٹیپل سپون شگر جی ہاں چینجز میں ڈالتی ہے شکر اس سے ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس ہو جاتا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت آسان لگی ہوگی اور بہت مزے کی لگی ہوگی اگر پسند آپ کو آیا تو آپ میں لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا آپ نے پیاری پیار دعا محادت نا مجھے ماشاءاللہ ہماری ڈیش بن گئی ہے اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت رنگ ہیں ایک دعا آپ ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی اسلامتی قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو یہ دعا ہمیشہ کیا کریں اللہ ہم سب کی لسانیاں فرمائیں اپنے لئے بھی کیا کریں اور دوسروں کے لئے بھی یہ کیا کریں کیونکہ جو وقت اور حالات ہیں اس کے مطابق ہمیشہ یہی دعا کرنی بنتی ہے کہ ایمان ہمارا اسلامت رہے آمین یا رب العالمین خود بھی کھائیں اور فیملی کو بھی کھائیں خوبصور اینجوائے کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ